آج ہم بات کرتے ہیں اکی ٹیو کے بائک پیپر کیری ور اور ریگولر شڈینٹ کیونکہ بہت ہی مہتے پور سوشن آئی ہے خاص کرکہ انہوں نے شڈینٹ کے لئے جو کی بائک پیپر میں تھے اور ان کا ایون سمیشٹر تھا اور ان کو ایون سمیشٹر میں کوئی بھی سبجیکٹ بائک تھا تو اس کے بارے میں بہت ہی مہتے پور سوشنہ بہت ہی مہتے پور جانکاری آ رہے ہیں کہ ان کو ایک ٹائم اور دیا گیا ہے تو اس کے لئے کیا پوری انفارویشن ہم اس پیڈیو ب بات کرتے ہیں اور پھر جو آٹھ سمیشٹر کے جو بائک والے تھے ان کی ڈیٹ تو چلی رہی چاہے آپ کیری ور ہو یا پھر بائک ہو یا ریگولر شڈینٹ ہو تو آپ کے ایگزامنیشن فارم کے ڈیٹ تیس نومبہ دوہزار بیس لاشٹ ہے اور اس میں آپ کو ایگزامنیشن فارم فل کرنا ہے تو چلی ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ جو بائک پیپر اور کیری ور شڈینٹ ہے خاص کرکہ جو ریگولر 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 تھے اور ایون س سمیشٹر کے جو سمیشٹر کے جو شڈینٹ تھے ان کے لیے اک مہتے پور سوچنا آئی تھی چوبیس نومبہ دوہزار بیس کو لیکن اس کے بعد پھر آج ایک سوچنا آئی ہے تو اس میں کیا سوچنا ماہ بھی آپ کو دکھا دوں گا لیکن میں اس کے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جنہوں نے فیس پیومنٹ کر دیا تھا ایگزامنیشن فارم کا اور جو کوویڈ نانٹین کجیس ڈیٹ سنجھ ان کا ایگزامنیشن فارم نے ایگزامنیشن فارم فل نہیں ہوا تھا ایگزامن نہیں اگزام فارم فیل کرنے کے بعد پیمنٹ نہیں کیا تھا اور کسی بھی کارلواز ان کا پیمنٹ ہو نہیں پایا تھا یا پھر انہوں نے کیا نہیں تھا تو ان کو اکیٹیو نے ایک چانس اور دیا میں ابھی آپ کو اسکرین شارٹ دکھاؤں گا جو نوٹیس آئی ہے اس کی کہ اس میں کیا کب تک آپ کر سکتے ہیں لیٹے ٹو گیرس میں آئی ہے تو میں اس کو میں نے بتا دوں جو اکیٹیو کے آر سمیسٹر کے بیک پیپر ایسٹوڈنٹ ہے اگر آپ نے اگزام فارم فیل کر دیا ہے تو اور آپ کو کوئی بھی پیمنٹ میں پرابلم آ رہی ہے یعنی پیمنٹ کرنے میں آپ کا ایک سکسٹ فل ہو گیا ہے اس ٹراجیکشن بٹ وہاں پہ اسٹیٹس میں سکسٹ نہیں دکھا رہا ہے تو آپ کو اکیٹیو کو میل کرنا ہے اور کیسے کس نمبر میل کرنا میں اس کے میرے ویڈیوز میں آ چکا ہوں لیکن پھر دوبارہ آتا جاتا ہوں آپ کو کیا کرنا چاہیے یہاں پہ جب نیچے آئیں گے اگزام فارم یہاں سے اب دیکھ لیجئے یہاں پہ Fusionbrookż numa کیا ہے فارم فارم الزوم بنائل ٹراج اگزام فرمولیٹڈ ایسیو تو آپ کو اس پہ موربی دیکھنا ہے اور پھر آپ کو پیمنٹ ایسیو سکسٹ ایسیو ہے اس کو آپ کے اپنے میل estadی پر پہنے پھنچ جائیں گے اور وہاں سے آپ کو اپنا ایسیو لکھنا ہے schmeچہ او جو سبجیکٹ آپ کا ہے اور روڈ نمبر لکھنا پھر آپ کو آپ اپنے سمیشٹر لکھنا ہے کہ آپ سب کس سمسٹر کے اسٹرینٹ ہیں اس کے بعد وہاں پہ ایک ایٹیو کو میل کر دینا ہے اور اگر آپ کو پیمنٹ سے ہے یا پھر دونوں کیا نام پیمنٹ سے اور اس کے علاوہ فارم جیسے فارم میں کوئی گلتی ہو رہی ہے ایڈ نئی ہو رہا ہے پھر آپ کو لاغن سے اسی ہو تو آپ کو اس پر میل کرنا لیکن اگر آپ کوئی اور اسی ہو ہے جیسے بیک سی لیٹر گریس ماک سی لیٹر یا پھر اور کوئی تک گریس نہیں ملا یا پھر آپ کو اسٹر لگ گیا یا پھر آپ کا result بیک پی بیک کا دیئے تھا رہنہیا ہے لیکن میں اسٹرینٹ ک navigating Crush بتاؤوں جو جن کے result میں پھر آپ کو جس ترے سے star کے ساتھ دیا پھر آپ کو hash دیکھ رہا ہوگا اس طریقے سے اگر آپ کے result میں اس طرح سے hash بنا ہوا یا پھر saf 흰 کر اundertوں اس طرح سے اسٹار بنا ہوا ہے ایک اسٹار ہے کسی میں دو اسٹار ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا قر� down ملا اور آپ کا زلیت دکھا رہا ہوگا جو اسٹیٹس پی ڈے بلو جی دکھا رہا ہوگا تو اس کا مطلب آپ پاسد گریس ہیں یعنی آپ کو گریس کے ساتھ پس کیا گیا ہے تو آپ کیا کرنا ہوں اسعدق پی ڈے بلو جی ہے تو ہم آپ کو بتا تھا ہوں اس کا دards اس کا دو محصد اس کا دو مطلب ہو سکتا ہے ایک تو آپ گریس کے ساتھ گریس لینا چاہیں گے تو آپ کو پس کر دیا گئے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں اگزام دینا تو آپ کو اگزام کا فارم فل کرنا ہوگا اور اگزام فارم جیسے آپ فل کریں گے آپ کو اس میں مشن ہوتا ہے بیک والا وہی آپ کو فیس پی یعنی آپ کو ایک ہزار روپے پر سبجیکٹ آپ کو فیس دینی ہوگی ایک ہزار روپے پر سبجیکٹ اور آپ کو اگر آپ اگزام میں اس کو کلیر کر لیتے تو آپ کا جو پی ڈبلو جی اسٹیٹس ہے وہ ہٹ جائے گا یا پھر آپ کو ریزلٹ میں ایک اسٹیٹس اور سی پی دکھ رہا ہوگا سی پی یعنی کیری پیپر یہاں سے مطلب سی پی مطلب کیری پیپر آپ کا ہوتا ہے یعنی آپ کو کیری آپ کو اقزام دینا ہے اگر چاہتے ہیں تو نہیں تو آپ کو پی ڈبلو جی اگر مل گیا ہے گریس مل گیا ہے جو کی سات نمبر کا ہوتا ہے پندرہ کے بعد تو آپ کو سات نمبر کے انٹر ملا ہے دو نمبر تین میں پندرہ میں تو آپ کو کوئی پیپر دینے کے آشکتہ نہیں ہے ہاں اگر آپ پیپر دیتے ہیں میں آپ کو سجیشن کروں کہ آپ ضرور پیپر دے دیجئے کیونکہ اگر آپ پیپر دے دیتے ہیں تو آپ کا اس میں جو گریس ہے پی ڈبلو جی ہٹ جائے گا اور سمجھئے ایک داگ لگا ہے دھبا لگا ہے تو دھبا لگا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے ضرور کوئی نہ اس سورہ ہوگا تو آپ ضرور پیپر جب دے دیں گے تو وہ ہٹ جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے اگر آپ کو ابھی تک گریس نہیں ملے تو آپ کیسے ملے گا میں یہ بھی بتا دوں گا اور میں جو بات کرتا ہوں ایون سمیسٹر کے جو بیک والے سٹوڈنٹ ہیں جن کا ایون سمیسٹر میں بیک ہے اور انہوں نے اگزام فارم فل کر دیا تھا بات ان کا اگزام نہیں ہوا تھا تو ان کے لیے بہت بڑی سلوشن آئی میں چلی ہمارے دکھاتا ہوں آپ کو نوڈس جو آئی ہے اکی ٹیو کی تو پھر آپ ایک ایٹیو کی آفیسیل نوڈس جو آفیسیل ریف سائٹ پہ آئی میں اسی سے وہیں سے آپ کو دکھا رہا ہوں اکی ٹیو آفیسیل نوڈس ہے جو پریشنی انتر پروفیسر راجو کمار سر ان کے طرف سے نوڈس آئی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ نیچے آئیں گے تو اس کا وشہ آپ کو دکھ رہا ہوگا وشہ اس کا کیا ہے وشہ سم سمسٹر سم سمسٹر ستے دوہدار انیس بیس جو کہری ور شیڈنٹ ہیں یہاں سے دوہدار انیس بیس کے پریشن فارم بھا جارے ہیں سمبند میں نوڈس نکلی ہے اس میں جو آپ نیچے آئیں گے تو یہاں سے کیا کرنا عوگت کرانا ہے کہ دوہدار انیس بیس کے سم سمسٹر کے سمسٹر پارٹ کرانا ساتھی ایسے چھة رجو کی اپنے کیری ور کچھ اپنے بٹیک کرنے کے پریشن فارم نہیں بھیر پائے ہیں ایسے چھتا جو اپنے کیری ور بشهوں کا پریشن فارم Holocaust بھر چکے ہیں بڈ کسی کارل ہوگا وہ پریشن شلک نہیں جائما کر پائے ہیں ایسے چھتا ہے اپنے کیری ور بچوں کا نیancia پریشن شلک پچیس سے لے کر یعنی پچیس نومبر سے لے کر دو دیسنبر دوہدار بیس سمسٹر کے پریچھا فارم اس کے بعد یہاں سے نیچے آئیں گے تو یہاں سے کیا مینشن ہے اس سبھی اسٹوڈنٹ جو اپنی کیریور بشیوں کا پریچھا فارم بھر چکتا تھا کسی کارلوڑا پریچھا شلک نہیں جمع کر رہا ہے شاتروں کا کیریور پچیس سے لے کر آپ کو دو بارہ دو بارہ دو ہزار بیس تک اسپریمنٹ ابھی جو دوسری نوٹیس ہے یہاں سے آپ دیکھیں یہاں سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو دوسری سوچنہ آئی ہے یہ دیکھیں جو ٹویٹر پہ انفارمیشن آتی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے اکیٹیو لکھنو کا ٹویٹر ایمپورٹن انفارمیشن فاردہ ایسٹوڈنٹ نان فائنل ایسٹوڈنٹ یعنی اگر آپ کا بائے کھا رہا فائنل ایر میں نہیں ہے یا آپ فائنل ایر نہیں ہو چکے یا فائنل ایر آپ پہنچے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے پروائیڈ ایر پیپر فی فار دو ایون سمسٹر دوہزار انیس بیس ایف ناٹ پیڈ ایف ناٹ پیڈ ایرلیئر لیس ڈیٹ فار دیس فائی فیفت دسمبر دوہزار بیس دیکھیں جو نوٹیس میں نے دکھایا تھا اس میں دو دسمبر تھی لیکن یہ جو نوٹیس ہے یہ جو اس میں جو منشن ہے اس میں پاند دسمبر منشن ہو لیکن میں آپ کو سجیشن کروں گا کہ آپ دو دسمبر تک کر دیں کیونکہ یہ ایفیسیل نوٹیس ہے یہ ٹویٹر پہ آ جائے اس میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو سجیشن یہی دوں گا اسے تو پاند دسمبر اس میں تو پاند دسمبر ہی ہوگی لیکن آپ دو دسمبر تک ضرور کر دیں کیونکہ ابھی ایفیسیل نوٹیس نہیں جو اگر ایفیسیل نوٹیس آئے گا تو میں ویڈیوز منا دوں گا لیکن ابھی آپ کو دو آپ مانگے چلیے کہ دو دسمبر ہی ہے کیونکہ ابھی آج ایٹھائی سے ہے تو آپ کو تین سے چار دن کا سمیہ ہے آپ کر سکتے ہیں دسمبر تک پہلے پہلے آپ فیس پہ کر دیں اگر آپ کا سمیسٹر میں بیک تھی اور آپ نے پیمنٹ نہیں کیا تو آپ کر دیجئے ہونا پھر آپ کو دوبارہ ایزام دینے کا موقع نہیں ملے گا آپ کا ایک سال برباد ہو سکتا ہے اس کے راہے اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹر بیکس لٹر گرے سکتے ہیں پھر آپ ریگولر ہیں آپ فیسٹیئر ہیں یا پھر آپ کا فیسٹیئر میریسن ایڈمیسن ہوا یا پھر آپ کو تھرڈ سمیسٹر ہے آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹر بیکس لٹر یا پھر این نوٹس ہوگیر آپ کو چاہیے پھر آپ کو بکس ہوگیر ہے تو مجھ سے کمنٹ کر سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ساری بکس ہوگیر پروائیڈ کر دوں گا تو آج کے لئے بس اتنا ہی thank you very much